پیسے میرا ایک مضمون چھپا تھا شاہد آپ نے بھی دیکھا ہو کہ یہ اس جو بھی ہوا ہے حادثہ اور جو اب افغانستان پر ہونے والا ہے اس کی وجہ سے جو بہت بڑا شرط تھا اس میں سے خیر نکل آیا ہے ہمارے ملک میں پولیرائزیشن ہو رہی ہے بالعموم سیکلر ذہن ایک طرف مذہبی ذہن ایک طرف نمبر تین یہ نوٹ کر لیجئے پاکستان کی ایک ڈیسٹینی ہے ایک تقدیر ہے ایک تقدیر مبرم ہے جیسے کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا انیس سو تیس میں ہندوستان کی سمار مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قائم ہونا ڈیسٹینی ہے تقدیر مبرم ہے اٹل ہے ہو کر رہے گا سترہ سال پہلے ایک شخص کہہ رہا ہے گا میری نگاہ تیز چین گئی دلیں موجود اسی طرح میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی ڈیسٹینی ہے آخری مارکہ جو ہونا ہے کفر اور اسلام کے مابین اس میں پاکستان کو کروشل رول پلے کرنا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے دینوں روح و بدن پیش تہزیم نے پھر اپنے درندوں کو بھارا میرے اس ہینبل میں آپ نے دیکھ لیا اگر تہزیم پہ لفظ اقبال نے کیسا استعمال کیا ہے آج ساری دعائی تہزیم کی دے رہا ہے بوش می بلیر می تے آور آور سیولیزیشن ہیز بین تھریٹنڈ سیولیزیشن کیا تمہاری تہزیم ہے ہومو سیکشوالیٹی تمہاری تہزیم ہے تمہاری تہزیم یہ ہے کہ بل کلنٹن نے کہا تھا پچھلے سال نیو ویئرز دیکھ پر اپنے پیغام میں انقریب امریکن قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ تہزیم ہے تمہاری بچے بغیر کسی شادی نکا کے پیدا ہو رہے ہیں ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے بیڑا غرص تمہارا ہو چکا ہے تیکنولوجی تمہیں سہارا دے کر کھڑی ہوئی ہے جیسے حضرت سلیمان کی موت واقع ہو گئی تھی وہ عصا کے بل پر کھڑے تھے تہزیم مر چکی ہے یہ تہزیم تمہاری تہزیم اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی اور کر چکی ہے تہزیم تو مر چکی ہے فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے وہ تہزیم ہے ہاں تیکنولوجی تمہیں لیکنے کھڑی ہے اس تیکنولوجی کا لفظ اقبال نے استعمال کیا مشین دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش تہزیم نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پر بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو تیکنولوجی ہے لیادہ پاکستان جیسا کہ میں نے کہا نو مہینے پہلے اللہ نے پیدا کیا پاکستان کا اور اتارا ہے لیلت القدر یہ نازل ہوا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاو فِي لیلت القدر فِي لیلت القدر قرآن نازل ہوا ہے اسے پاکستان نازل ہوا ہے البتہ یہ کہ ہمیں اس میں جو ہمیں ایٹمی صلاحیت حاصل ہے اس کی ہر قیمت پر ہر قیمت پر ہر قیمت پر اس کا تحفظ کرنا ہے خدا کے لیے مشرف صاحب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نیکس دھمکی جب یہ آئے کہ اگر اپنی ایٹمی صلاحیت ختم نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے دشمن ہو اب کیا کریں گے آپ اس وقت میں تو یہی بات آئی ہے کوئی درمیانی شکل نہیں یا ہمارا ساتھ ہو یا دشمن ہو اور آپ کام گئے جی 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 حاضر ساتھ پوری ترہ ساتھ غیرت کا جنازہ نکال دیا حمیت کا جنازہ نکال دیا عدل اور انصاف کے مسلمہ تقاضے پامال جلم کا ثبوت کئی ہے نہیں آج بھی برطانیہ کہہ رہا ہے کنونسنگ ثبوت نہیں ہے برطانیہ کہہ رہا ہے نہیں ہے اس کے منیاد پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا اور پرویز مشرف ساکو پتا نہیں کیا دکھایا ہے انہوں نے کہ وہ تو واقعتاً جو ہے قابل ایک منان ہے ایسا ہی قابل ایک منان مواد ہے دنیا میں شاید کی نہیں کر دیتے تاریبان تو خود کہتے ہیں بہت پہلے کہ ہمارے ساتھ میں پیش کر ہم مقدمہ تلائیں گے بلکہ یہاں بھی کہہ رہی ہے تو حوالے بھی کر دیں لیکن سر ثبوت تو لا ہمارے ساتھ یہ تو وہ اسرائیل کی سادش اور ان پر یہ آیا ہے اب لیکن آخری جنگ جو ہے الملحمت العثمہ وہ میڈل ایسٹ ہی میں ہوگی وہ وہی ہوگی ہرمگیڈون آرمگیڈون وہ وہی ہونی ہے بڑی عظیم جنگ ہونی ہے لیکن پاکستان کو اس میں رول پلے کرنا ہے حضور نے فرمایا ایک مشرقی ملک سے فوجے جائیں گی جو حضرت مہجی کی حکومت قائم کریں گی عرب میں اور خوراسان سے سیاہ علم لے کر فوجیں نکلیں گی جو حضرت مسیح کے ساتھ کھڑے ہوں گی اور یروشلم واپس لیں گے یروشلم پہلے کھویا عربوں نے دس سو ننانوے عیسوی میں کھویا اور گیارہ سو ستاسی میں اٹھاسی برس بعد عرب نہیں واپس لے سکے کردوں نے لیا صلاح الدین ایوبی نے لیا اب انیس سو سٹھ سٹھ میں پھر عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکتے عرب واپس لیں گے خوراسان سے چلنے والے جھنڈے افغانستان اس کا ہارٹ ہے ہارٹ آف خوراسان حضور کے زمانے میں جو ملک بڑا خوراسان تھا اس کا دل یہ ہے پاکستان کا بھی ایک حصہ اس کا حصہ ہے مالکن ڈیویجن یہ اس خوراسان کا حصہ ہے ایران کا بھی ایک علاقہ اس کا حصہ ہے خوراسان کے نام سے صوبہ ہے شمال مشرقی کونے پر وہ بھی اس کا حصہ ہے اور یہ جو ریاستے ہیں جو ٹرک ریاستے جو آزاد یہ بھی اس کا حصہ ہے یہ ایک ملک تھا خوراسان عظیب خوراسان بذرگ کہتے ہیں ایرانیز کو the greater خوراسان of the days of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ہارٹ میں اس لیے اسامہ نے کہا تھا کہ میں تو اب آ کر خوراسان میں بیٹھ گیا ہوں یاد ہوگا یہ بیان اللہ نے مجھے خوراسان میں پہنچا دیا اسی حدیث کی طرف حوالہ دیا تھا بہرحال اس کی حفاظت ہمیں کسی بھی اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہے پاکستان دعاو پر لنگ جاتا تو لنگ جائے بچانے والا اللہ ہے لیکن یہ کہ کم سے کم ہماری جو ایٹمی صلاحیت سے جو امانت ہے ہمارے پاس پوری امت مسلمہ کی اس کو کوئی گذر نہیں پہنچنے دے دے اور نمبر چار جو مدد بھی آپ کرسکیں اس وقت اپنے افغان بھائیوں کی اپنا اظہار رائے کریں پاکستان کی حکومت کے موقع کے خلاف بیٹھ کر کریں سرکاری سطح پر انہوں نے ریلیز نکال دی ہے آپ حوامی سطح پر آئیں میدان میں آئیں اظہار تو کریں بولیں تو صحیح گونگے تو نہ برگر بیٹھ رہے گونگے برگر بیٹھ رہنے تو آپ شریع ہوں گے حکومت کے ان تمام کاموں کے اندر آپ کی سمولیت سمجھی جائے گی ایمیٹمنٹ ہوگی آپ کی آئیں تاکہ اپنا اشطرہ ظاہر کریں لاؤڈلی کریں جو آئے آئے ہرچے بادہ باد بس اسی پر میں اپنے گفتگو کا اختیام کر رہا ہوں اقول قولی حذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات موسیقی